بھارت کی سرکار نے آرٹیکل تین سو ستر کے تحت جمہو اور کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ہٹا دیا ہے اس اعلان کی ترنت بعد ایک ویڈیو وائرل ہو گیا جس میں مسلمان دکھ رہے ہیں بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگاتے ہوئے ویڈیو کا دعویٰ ہے کہ یہ مسلمانوں کا جلوس کشمیر میں نکالا گیا تھا ویڈیو شیئر کیا گیا ہے ملیالم اور انگلش میں اس دعویٰ کے ساتھ کشمیر کو پاکستانی آتنکبادیوں سے ملی آزادی ایک اور انگلیزی کا دعویٰ کہتا ہے جمہو اور کشمیر ایک خوبصورت نظارہ بھارت ماتا کی جے ایک ٹویٹر یوزر نے بھی شیئر کیا ویڈیو اس دعویٰ کے ساتھ کہ یہ جلوس آٹیکل تین سو ستر کو رد کرنے کا نتیجہ ہے آلٹ نیوز نے جب ویڈیو کے فریمز کو ریورس سرچ کیا تو پتا چلا کہ یہی ویڈیو ٹویٹر پر فروری دوہزار انیس میں شیئر کیا گیا تھا جس ویقتی نے تب پوسٹ کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ بہرہ مسلمانوں نے بینگلوار میں جلوس نکالا تھا شہید سی آر پی اف جوانوں کی یاد میں آگے ریسرچ سے پتا چلا کہ اس ویڈیو کا خرپ یوٹیوب پر بھی ہے اسی دعویے کے ساتھ کہ یہ مورچہ بینگلوار میں نکالا گیا تھا بھارت کے سمرتھک ناروں کے علاوہ جلوس میں شہید جوان امر رہے کے بھی نارے سنائی دے رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مورچہ واسطہ بھی شہید جوانوں کو شدھانجری دینے کے لیے کیا گیا تھا کچھ سیکنڈ کے بعد ویڈیو میں ایک بیلڈنگ پر سائن بوٹ دکھتا ہے جس پہ لکھا ہے برہانی فلورا والٹ نیوز نے کنفرم کیا کہ برہانی فلورا ایک اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہے بہرا لے آؤٹ گھوٹی گیری بینگلوار میں یہ ساف ہے کہ یہ جلوس کا ویڈیو بینگلوار میں تھا اور کشمیر میں نہیں اس ویڈیو کا کوئی سمبند نہیں ہے کشمیر یا آٹکل 370 کے ساتھ ویڈیوز بہت آسانی سے الگ الگ روپ میں پرکٹ کرے جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پرچار پرسار بھی بدلا جا سکتا ہے اگر کوئی بھی نیوز ریپورٹ فور ورڈ یا افوا آپ کو جذباتی لگے تو کرپیا اس کی جانچ کریں ذمہ داری سے شیئر کریں تاکہ ہم سب ساتھ مل کر فیک نیوز کا سامنا کر سکیں دھنیواد